گلاب کو کٹنگ سے لگانا کافی آسان ہے لیکن یہ تب ہی آسان ہے اگر ہم اس کو صحیح ٹائم پہ اور صحیح طریقے سے لگاؤ گے تو دیکھئے یہ ویسے تو گلاب کی بہت سی ورائیٹی ہے لیکن عام طور پر ہم اس کو دو حصو میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہائیبریڈ گلاب یعنی کی انگلیش روز اور دوسرے انڈین روز یعنی کی دیسی گلاب تو عام طور پر جو دیسی گلاب ہوتے ہیں ان کو کٹنگ سے لگانا کافی آسان ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہائیبریڈ گلاب کی بھی کچھ ورائیٹی ہے جس کو ہم کٹنگ سے لگا سکتے ہیں تو میں نے ایک کمپلیٹ اپ ڈیٹ دیا ہے جس میں میں ہائیبریڈ گلاب کو کیسے کٹنگ سے لگائیں تو کیا رزلٹ آئیں گے تو اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ اس کو جرور چیک کریں تو یہاں پہ دیکھیں پورے ایک سال کا پودا ہے پچھلے سال میں نے اس کو کٹنگ سے لگایا تھا یہ ہائیبریڈ ہی ریڈ روز ہے حالانکہ اس کو میں نے تھوڑا لیٹ ریپورٹ کیا تھا اس بڑے پولی بیگ میں تو اس کی تھوڑی سی کم گروہ ہوئی تو یہاں پہ دیکھیں ابھی حال ہی میں دیکھیں فروری کے دوران میں نے کچھ کٹنگ لگائی ہے کافی کٹنگ لگائی ہے تو ان کی کافی اچھی گروہ ہوئی ہے تو دیکھیں سب سے اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ دس کٹنگ لگاؤ گے تو دس کی دس کامیاب ہو تو یہی سب سے اچھا ریزلٹ مانا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی پورے ڈیڑھ مہینے کے بھی پودھے نہیں ہوئے ہے یہ اور ان کی گروہ کافی اچھی ہوئی ہے حالانکہ جتنی بھی میں نے کٹنگ لگائی ہے وہ سارے کی سارے سکسی آس ہوئی ہے تو گائز صحیح طریقے سے ہم ان کٹنگ کو کیسے لگائیں چلی دیکھتے ہیں دیکھیں جب بھی ہم گلاب کی کٹنگ لگائیں ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے ایک تو ہمیں کٹنگ صحیح لینی ہے صحیح کٹنگ کا چین کرنا ہے اور دوسرا صحیح ٹائم پہ ہمیں کٹنگ کو لگانا ہے تو عام طور پر فروری کا ٹائم بلکل صحیح ہے آج ہے فروری کی پندرہ تاریخ تو دیکھیں یہاں پہ اس کٹنگ میں جو آپ چھوٹ چھوٹ سپراؤٹ دیکھ رہے ہو تو انہی کٹنگ کو اگر ہم لگائیں گے تو ہمیں 100% ریزلٹ ملیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں ایک سپراؤٹ جیسے یہاں پہ ایک نوڈ ہے تو اس کو مٹی میں دبانا ہے اور پھر کافی اچھی ان کی گروہ ہوتی ہے عام طور پر نومبر دسمبر اور جنوری میں بھی ہم کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن اس دوران ہمیں کچھ اچھی ریزلٹ نہیں ملیں گے ان کی جو گروہ ہے وہ کافی لیٹ ہوگی تو فروری کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں جو موسم ہے وہ بدلنے لگتا ہے تو ایسے میں گلاب کی جو گروہ ہے جو ہم کٹنگ لگائیں گے وہ کافی جلدی ہوگی اور کافی اچھی ہوگی تو دیکھیں ہمیں ایک ڈارک گرین کٹنگ ہی لینی ہے تو جو اس کٹنگ کا جو آگے کا حصہ ہے آپ ان کو نہ لگائیں دیکھئے ان کی گروہ نہیں ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹ چھوٹ سپراؤٹ ہے ان پتوں کے نیچے چھوٹ چھوٹ سپراؤٹ ہے تو انہی کو ہم لگائیں گے تو میں نے کچھ گلاب کی اچھی کٹنگ لے لی ہے ویسے تو دیکھیں گلاب کو کٹنگ سے لگانا کافی آسان ہے لیکن ہمیں کچھ بیسک ٹپس کو فولو کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں جو ریزلٹ ہے وہ کافی اچھے ملتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہیلڈی گارڈن سول کے ساتھ بیس پرسنٹ جو ہے لیف کمپوسٹ مکس کر کے میں ان کو لگا رہا ہوں آپ گوبر کھاد یا پھر کچھن کمپوسٹ بھی مکس کر سکتے ہو تو ان کٹنگز کو ہمیں لگ بکتین انچ مٹی میں دبا کے لگانا ہے اور یہ کٹنگ اس کے بعد ہلنی نی چاہیے تو اب یہ سردی کا ٹائم ہے تو آپ ان کو آؤٹڈور ڈائریکسن لائٹ میں رکھ سکتے ہو تو مارچ کے بعد میں ان کو آؤٹڈور پارچلائٹ میں رکھ دوں گا اور اس کے بعد آپ اس کو ہلکا سا ایک بار پانی دے دیجئے اور کوشش کریں کہ ان کو آپ جس بھی پولی بیگ میں یا پھر کسی پورٹ میں لگا رہے ہیں ان میں ڈرینیج اچھے کھاسے ہو کیونکہ اوبر وارٹرنگ کی وجہ سے جو ہے کٹنگ ہماری گل سکتی ہے تو دیکھیں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی میں نے اس میں روٹنگ ہارمون نہیں لگایا ہے اور اس کو آپ کو کسی پولی شیٹ سے کبر بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی فربری کا ٹائم ہے تو یہ گلاب کی کٹنگ لگانے کے لیے بلکل صحیح ٹائم ہے تو ہمیں کافی اچھے ریزلٹ ملیں گے بس ہمیں ان کی ہلکی نمی بنائے رکھنی ہے اور ان میں جو تھوڑا بہت گھاس اکتا ہے آپ اس کو نکالتے رہیں دیکھیں اس کے علاوہ یہاں ایک دیسی گلاب ہے عام طور پر اس کو جنگلی گلاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر گرافٹنگ کی جاتی ہے دوسرے ہائی بریڈ گلاب کی تو کافی اچھے ریزلٹ ملتے ہیں کیونکہ اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ کافی اچھا ہے تو عام طور پر دیکھیں اس پودے کو میں نے کیسے تیار کیا یہ دیکھیں جو ہائی بریڈ گلاب ہوتے ہیں ان کی جڑوں سے کچھ ایسے دیکھیں کچھ نئے شوٹس آ رہے ہیں تو انہی کو جیسے اگر آپ نکال سکتے ہو ان کی جڑوں سہیت نکل جاتے ہیں یہ کچھ ہے تو ان کو نکال کے آپ لگا سکتے ہو تو سیم ایسے ہی میں نے اس کو لگایا ہے تو آگے آگے سے ہم اس کو کٹنگ سے بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک اور طریقہ ہے دیکھیں یہاں پہ اس میں ایک نیا شوٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو مت نکالیے تو ایسے میں آپ کا جو ہائی بریڈ پودہ ہے یہ خراب ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پاس ایک جنگلی گلاب جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو ان کو آپ نیچے مٹی میں لگا دیجئے یا کسی بڑے پورٹ میں لگا دیجئے تو انہی سے آپ کافی کٹنگ تیار کر سکتے ہیں اور آگے پھر آپ انہی کٹنگ پہ جو ہے گرافٹنگ کر سکتے ہیں ہائی بریڈ گلاب کی مارچ کی شروعات سے ہی میں نے دیکھی گلاب کے ان سبھی پودہوں کو آوٹڈور پارشی لائٹ میں رکھ دیا تھا اور دیکھئے مارچ کے لازٹ تک ان کی کافی اچھی گروہ ہو چکی ہے تو ابھی سہی ٹائم ہے ان کو ریپورٹ کرنے کا تو ایسے میں دیکھئے ایک دو مہینے میں ہی ان کی کافی اچھی گروہ ہو جائے گی تو دیکھئے یہ چھوٹے پولی بیگ میں لگے ہیں تو آپ ان کو کسی بڑے پورٹ میں یا پھر کسی بڑے پولی بیگ میں لگا دیجئے تو ایسے میں دوارہ پھر سے آپ کو کوئی ایک کمپوسٹ مکس کر کے ان کو لگانا ہے اور کوشش کریں کہ ہر بار آپ جو اس میں فرٹی لائزر مکس کرو گے اس کو آپ بدل بدل کے ڈالیں تاکہ مائکرو نیوٹریٹنٹ کو پریابت ماترہ میں ملتے رہیں تو تین چار مہینے کے بعد ایزیلی ان میں فلاورنگ ہونا شروع ہو جائے گی تو جتنی بھی ہم نے کٹنگ لگائی ہے دیکھیں یہاں ایک ہائیبریڈ گلاب ہے یہ دیکھیں اور اس کو کٹنگ سے لگایا گیا ہے اور دیکھیں ابھی میں نے اس کو چھوٹے سے پولی بیگ میں لگایا ہے تو ابھی جو فول کا سائز وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو دیکھیں اس کو ہم کٹنگ سے لگا سکتے ہیں اس کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی گرافٹنگ نہیں کی گئی اور یہاں پہ دیکھیں ریزرٹ کتنے اچھے ہیں تو کچھ بریٹی ایسی ہے جس کو ہم کٹنگ سے لگا سکتے ہیں میں انہیے سے دیکھیں یہاں ایک ہے gens سے دیں اس کے لاوہ دیکھیں یہ densی وہی وائرائیٹی ہے اور دیکھیں اس میں پھول آرہا ہے تو اسی بہرین کو آپ دیکھ یہ دیکھیں وہ جو سپراکٹ ہے اسھی جڑوں سے آ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے جڑوں سے کچھ سپراؤٹ نہیں کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیونکہ اس کو کٹنگ سے ہی لگا��رہ aí اس میں بھی بالفرقیںacher سے دیکھیں ہیں جیس نے جل也 قرارہ آرہا ہے جو گلاب سی طریقے سے کیرے کیسے کیرے اس کی بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بعد گلاب کو گرافٹنگ ایسے کریں ان سب کا میں نے کمپلیٹ اپ ڈیٹ دیا ہے جس کا لنک میں نے ویڈیو کے دسکرپشن میں ڈال دی ہے آپ اس کو جرور چیک کریں اور اس پلانٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوشن ہے تو آپ مجھے کمیٹ باکس میں جرور بتائیں اور ہمیں آپ سپورٹ جرور کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیو بنا کے ہم آپ کے ساتھ ان کا اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیا بات